موسیقی سہارا پنام سہارا نیو نیٹ ورک میں آپ کو استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارا اپنے ہفتہ بار پرگرام سپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ حاضر ہوں میں شباب انور ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پرگرام میں ہفتہ بھر کے کھیل سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک اور بیرون ملک میں ہندوستانی کھلاڑیوں کی کار کردے گی کیا رہی ہے پچھلے ہفتے اور یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کے علاوہ بھی بین الاقوامی سطح پر کون سے کھیل کود سرگرمیاں رہی ہیں اور کون سے نئے ریکارڈز بنے ہیں یا نئے ریکارڈ پرانے ریکارڈ ٹھوٹے ہیں آج ہم زائر سے باتیں سب سے پہلے بات کریں گے بہت ہی مایوسکن طریقے سے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کا جو مظاہرہ رہا ہے ایڈلیٹ ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے خلاف صرف چھتیس سنوں پر دوسری نیوے ٹیم آؤٹ ہوئی اور اپنا ہی سب سے کم رنوں کا جو ریکارڈ ہے ٹیم انڈیا نے توڑ دیا ہے حالانکہ سنیل گاوزکر کا کہنا ہے کہ اس کے لئے وہ ہندوستانی بن لے بازوں کو کسور ورد نہیں مانتے کیونکہ آسٹریلیا کے تینوں ہی گین باز حاصل کمیس ویزل ورڈ نے جس طرح کی گین بازی کی تو کوئی بھی ٹیم اگر ہوتی تو وہ اسی طرح سے اتنی ہی کم سکور پر یا زیادہ سے زیادہ تو ستر ایسی سے زیادہ سکور نہیں کر سکتی تھی بہرحال بہت آسانی کے ساتھ تیسرے ہی دن یہ پنک بال ٹیسٹ میچ جو تھا جو کہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ تھا وہ آسٹریلیا نے آسانی کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ جیت لیا ہے اور سریز میں ایک صفر کے سفقت حاصل کر لی ہے اور یہ پہلا موقع ہے جب پنک بال سے ٹیسٹ میچ ہندوستان ہارا ہے اور یہ بھی پہلا موقع ہے جب ٹاوس جیتنے کے بعد بیرات کو لی بطور کپتان کوئی ٹیسٹ میچ ہارے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ٹیسٹ سریز سے پہلے ہندوستانی ٹیم نے ٹی ٹوینٹی سریز آسٹریلیا کے خلاف اپنے نام کی تھی اس کے علاوہ ہم کرن ریجوجو کے بات کریں گے ملک سپورٹس منسٹر کی جنہوں نے ساتھ طور پر کہہ دیا ہے کہ اولمپک کے لیے ہماری ابھی کوئی تیاری نہیں ہے ہم ابھی امریکہ اور چائنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا جو ٹارگٹ ہے دوہزار اٹھائیس کے اولمپک کا ہے جس میں ہم ٹاپ ٹین میں ہندوستان کو لانے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ ابودھابی میں جو کہ یو اے ای کا ایک خاص شہر ہے اور کرکٹ کا حب ہو چکا ہے وہاں ٹی ٹین کرکٹ کا نقاد ہوتا ہے اس مرتبہ ایک ہندوستانی ٹیم پونے کی ٹیم کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور پونے کی ٹیم نے حالی میں اپنے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے پاکستان کے تیزگینباز محمد آمیر کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب آئی پیل میں بھی شاید پاکستانی کھلاریوں کے شامل ہونے کی راہ ہموار ہو جائے گی اس کے علاوہ اپنے بھر کے اور کئی کھیل سرگرمیاں ہیں ایسے جن پر ہم وقت رہتے ہوئے باتشید کریں گے تیس منٹ کے اندر ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر جڑے ہیں لائب اپنے زمانے کے مشہور کرکٹر اور سیلیکٹر جناب زی شان علیقین صاحب ہم آپ کا عالمی سہارہ میں خیر مقدم کرتے ہیں تویہ ناظرین شروع کرتے ہیں اسپورس سونڈا سب سے بہلے بات کریں گے ہم ٹیسٹ میچ کی ہندوستان کو کافی مایوس کن کارکردگی ہندوستانی ٹیم کی رہی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہندوستانی کھلاریوں کا یہ مظاہرہ رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک رہا ہے اور کل ملا کر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے ہی ٹیسٹ میں کافی مایوسی ہاتھ لگی ہے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو اور ہندوستانی ٹیم دوسری انگ میں صرف 36 رنوں پر آؤٹ ہو گئی جو کہ اپنا ہی کم اسکور کا ٹیسٹ میچ میں ریکارڈ ہندوستانی ٹیم نے توڑ دیا ہے اور اس طرح سے جو 42 رنوں کا جو اسکور تھا سب سے کم اسکور وہ اب نیچے چلا گیا ہے اور 36 رن کا اسکور صرف کرپائی ٹیم انڈیا اور ہندوستان میں اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے کس طرح سے جلدی جلدی ہندوستانی بلے باز آؤٹ ہو کر پابینین لوٹے ہیں اور ایک طرح طرح کے ریمارس آ رہے ہیں اور کسی نے لکھایا پیس بک پر کہ ایسا لگتا تھا کہ ڈریسنگ روم میں کوویڈ نائنٹین کی جو ویکسن مفت میں بٹ رہی ہے اس طرح سے ہندوستانی کھلاڑی اتنی جلدی میں لوٹے ہیں لیکن کل ملا کر گابسکر نے سنیل گابسکر نے ان بلے بازوں کا بچاؤ کیا ہے اور سنیل گابسکر کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ٹیم اگر ہوتی تو زیادہ سے زیادہ اسی رن ہی بنا سکتی تھی اس سے زیادہ نہیں بنا سکتی تھی اگر ہندوستانی بلے بازوں نے 36 سن بنایا تو اس کا پورا کریڈٹ میں آسٹریلیا کے گین بازوں کو دوں گا یہ کہنا ہے اور ہمارے ساتھ سابق کرکٹر زیشان علیقین جڑ رہے ہیں زیشان جس طرح سے یہ ٹیسٹ میچ ایڈی لیڈ میں یہ کھیلا گیا اور جس طرح سے 36 سنوں پر دوسری اننگ میں ٹیم آؤٹ ہوئی حالانکہ گابسکر نے بچاؤ کیا ہے بھارتی بلے بازوں کا انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ٹیم اگر ہوتی تو زیادہ زیادہ سترس اسی رن بنا سکتی تھی یہ اس طرح کا بچاؤ کیا ہے اور کیا ایسا ہو گیا کہ پہلی اننگز میں سبقت حاصل کرنے کے بعد صرف تیسرے ہی دن ٹیم انڈیا شکست سے دو چار ہو گئی نہیں دیکھیں مجھے گابسکر صاحب کی اپنی سوچ ہے وہ ایک بڑی سوچ والے ہیں ان کی حساب سے ان کی کوئی بات میں میں کچھ کہوں گا نہیں شباب صاحب لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ہار تو ہار ہے وہ سامنے ہیں اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی LPW آؤٹ ہو رہے ہو یا اس طرح کے غلط decision میں آؤٹ ہو رہے ہو تو آپ نے بیٹ سے بال کو ٹچ کر کے اس کے پاتھ ہی آؤٹ ہو رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس میں کوئی بچاؤ کی ضرورت ہے آپ نے خراب کھیلا آپ ایک سیپ کر رہو کہ آپ نے سننگ میں خراب کھیلا اور آپ آ رہے ہو لیکن جیساں یہ جیساں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر دوسری ٹیم ہوتی تو ستر اسی رن سے زیادہ نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ اگر ڈیپٹ کی بات کرے تو ہندوستان سے زیادہ ڈیپٹ والے بازی میں بہت ساری ٹیموں کے پاس نہیں ہے لیکن میں یہ پوری طرح سے ذمہ داری ہندوستان کے بلے بازوں کو لینی پڑے گی کہ کس طرح سے انہوں نے پہلے تو کافی فیلڈنگ خراب کی جس طرح کی شروعات گین بازوں نے اچھی کی تھی سب کا دلائے اس کے پانچ کیچ گرا ہے اس کے بعد جب بلے بازی کی نوبت آئی دوسری اننگ میں تو اتنا اور کونفیڈنٹ ہو گئے کہ صرف چھتیس رن ٹیس پیچ میں اتنی جنگی کیا تھی لیکن شباب صاحب اس میں وہ ایکسپ کرنا چاہیے کہ ہمارا ہم نے خراب یہ ٹیسٹ میچ کھیلا ہے اور یہ خراب اس لیول تک آ گئے کہ ہم چھتیس پی آؤٹ ہوئے ہیں آپ سمجھنے کہ انیس سو چوہتر کے باز سے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے اگر بھائی اس کے پہلے ہم پورٹی ٹو پر پچھ پی آؤٹ ہوئے تھی ایک بار انگلیٹ کے آگے ہیں لیکن یہ ٹھرٹی سیکس رن کے آؤٹ ہونا لیکن آپ بچاؤ کوئی بھی بچاؤ کمیاں ہیں جو بلتیاں ہوئی ہیں مجھے بہت خوشی ہے ویرات بولی کی سٹیٹمنٹ سے ہم باؤنس بیک کریں گے اور جو اگلا ٹیسٹ ہوئے گا یہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم کسی کو سبب کریں اس کی بلتیوں کو چھپائیں اور اپنا اپنے مفاد حاصل کرنے کی سوچ ہے اس میں یہ سمسطر کے سٹیٹمنٹ کی سکر نہیں جانے چاہیے آسکر صاحب کی بات کو میں کبھا کٹ نہیں سکتا اس لیکن کہ اپنے سوچ میں اپنے سوچ کے حساب سے کہتے ہیں لیکن جہاں تک نہ جانتا ہوں اس کے حساب سے یہ خراب پرکٹ بہا ہے ان کا آپ مجھے ضرور جانتے ہیں کہ ویرات بولی بجارہ رائے ہیں اور مائن ترگوال ایک اچھا بیٹسمن ہے پچھلے ویرات کو ہلی اب واپس جیسے تیشودہ پروگرام تھا واپس ہندوستان آنا ہے زچگی ہونی ہے ان کی بیگم کے یہاں وہ ٹیم کو چھوڑ کر کے آ جائیں گے اور اس کے بعد چونکہ روحی شرما بھی تیسے ٹیس سے پہلے ٹیم میں شامل نہیں ہو سکتے انہیں کوئنٹائنی وہاں پر کیا گیا ہے وہ جب پہنچے آسٹریلیا تو کل بھی لاکر سارا دارومدار جو ہیں وہ ان کھلاڑیوں پر ہیں جو کہ اس ٹیسٹ میچ میں اچھا مظاہرہ نہیں کر سکے اور ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ پہلا موقع ہے حالانکہ دوسرا ہی پنک بال ڈے نائٹ ٹیسٹ ہندوستان کھیل رہا تھا پہلا اس نے اپنے ملک میں کھیلا تھا لیکن یہ پہلی ہار ہے ڈے نائٹ یعنی پنک بال ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کی اور ادھر ویرات کولی کی ٹیسٹ میچ میں بطور کپٹان ٹوس جیتنے کے بعد یہ پہلی ہار ہے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ کافی جوش میں تھی ہندوستانی ٹیم کیونکہ ونڈے سریز گمانے کے بعد ٹیم انڈیا نے جو ٹی ٹوئنٹی کے سریز تھی وہ جیتی تھی حالانکہ آخری میچ ہندوستان ہار گیا تھا لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو ٹی ٹوئنٹی سریز بہت ہی شاندار طریقے سے ٹیم انڈیا نے اپنے نام کی تھی ہم دیشانسیاں جاننا چاہیں گے کہ ونڈے سریز ہمارے ٹی ٹوئنٹی میں زبردست واپسی کی اور ایسا لگ رہا تھا حالانکہ تینوں فارمیٹ بہت الگ الگ ہے تینوں میں کافی فرق ہے جیشان لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ سیکلوجیکل ایک فائدہ ٹیم انڈیا کو ملے گا جس طرح سے ٹی ٹوئنٹی میں شاندار مظاہرہ کر کے زبردست واپسی کی تھی ونڈے سریز ہارنے کے بعد لیکن ایسا ہو نہیں سکا لیکن بہرحال کہ آپ کو یہ ماند کہ ہم چل سکتے ہیں کہ ابھی بھی ٹیم انڈیا جو ہے ٹی ٹوئنٹی کی کم سے کم ایک ناقابل شکست ٹیم ہے بلکل بلکل دیکھیں لیکن آپ اس میں یہ بھی غور کریں کہ اگر آپ ٹیسٹ میں یہ بریٹھوی اور بائنگا روال اوپن کر رہے ہیں تو وہاں پہ دھوان اور راہول اوپن کر رہے تھے شباب صاحب کہ وہ کرنا کے بہت زوری ہے اور دھوان اور راہول دونوں ہی پروف کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی فورپرٹ میں اچھا کھیل سکتے ہیں مجھے بہت سمجھ میں نہیں آیا یہ جو ٹیسٹ کی ٹیم بنی ہے اس میں جس حساب سے بیٹھوان کو انہوں نے رکھا ہے معلوم ہے انہیں کہ اسی بولر کو کھیلنا ہے جس بولر کو اگر یہ کریں گے کہ ان کو اس میں ہی کھیلنا ہے اس میں نہیں کھیلنا ہے تو یہ تھوڑا سا مجھے اب لگتا ہے کہ چینج توڑا سکچنا پڑے گا راہول جیسا بیٹھوان جنہوں نے جس طرح سے بیٹھوان کی ہے ٹوئنٹی ٹیم میں اور ونڈے میں یا دھوان نے بھی اچھا کھیلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی سیریز جیتنے پہ ملی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب بھی اپنے سکچنا پڑے گا ان کو کہ اگر آپ ٹریسٹ میں پجارہ رہانے اور وہی ویراد پول اسی تین کیوپر ڈیبنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ روٹیٹ کر کے سب کو کھلانا چاہتے ہیں تو یہ گلکسی سوچ ہے جہاں تک میری سوچ ہے یہ کہ ضرور سے جو بیٹھوان ہمارے ہیں راہول ادھوان ان کو بھی اوپر اس طرح کے اچھا اچھا جگہ کلنے کو ملنا چاہیے ہم کی یقین ہے کہ یہ لوگوں کر آئیں گے تو کچھ اچھا کریں گے منسبت کے ابھی جو حالات ہیں شباب سلطل جی بلکل اور ٹھیک ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والی جو سریز حالانکہ بیرات کولی بطور کپتان اور بطور کھیلاری بھی ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے لیکن ٹیسٹ سریز میں ٹیم انڈیا بہتر کار کردگی کا مظاہرہ کرے گی رو کرتے ہیں اگلی خبر کا اور اگلی خبر جو ہے پیچھلے ہفتے میں ایک جو اہم خبر وہ بنی کہ سب سے کم عمر میں ہندوستان کے لیے ٹیسٹ میچ کھیلنے کا ریکارڈ بنانے والے پارتھو پٹیل نے آخر کار سنیاس یعنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور ان کے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد اب صرف ہر بھجن سنگھ ایک ایسے کھیلاری ہیں جو کہ دو ہزار تین کے ورلڈ کپ کے حصے میں شاہ ورلڈ کپ ٹیم میں شامل تھے اور ابھی تک انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا ہے دو کھیلاری بچ رہے تھے دو ہزار تین ورلڈ کپ کے پارتھو پٹیل اور ہر بھجن سنگھ پارتھو پٹیل اب پوری طرح سے وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے پارتھو پٹیل نے بہت ہی شاندار طریقے سے حالہ کہ آٹھ سال پہلے انہوں نے کھیلنا چھوڑ دیا تھا لیکن اب شاید چکے کرکٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کافی کچھ آپشن ہے تو وہ آپشن ان کے سامنے آیا ہے زیشان اور اب انہوں نے باز آبتا طور پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا آپ بہتر جانتے ہیں چونکہ آپ خود وکٹ کیپر رہے ہیں اور پارتھو پٹیل ایک وکٹ کیپر بیٹسمن کے طور پر سب سے کم عمر میں ٹیم انڈیا میں شامل ہوئے تھے یہ ریکارڈ ان کے نام ہمیشہ رہے گا جب تک ان سے کوئی چھوٹے عمر کا کھلاڑی نہیں آتا اور اب جب کہ دوہزار تین ورلڈ کپ کی ٹیم میں صرف ہر بجن سنگھ باقی رہے گئے ہیں تو ہم پارتھو پٹیل کی اگر بات کریں تو پارتھو پٹیل کو ایک وکٹ کیپر بیٹسمن کے حصے سے جو ان کی خدمات رہی ہیں ان کو زیشان الیقین کس طرح سے دیکھتے ہیں ہاں نہیں ملکل دیکھیں یہ بہت بڑا اچیومنٹ تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ دوہزار دو میں انگلینڈ میں میچ تھا اور ان کو ڈائریکٹ ایون کے آپ کو میں بتاؤں کی ارانجی ٹروفی بھی انہوں نے اس کے پہلے نہیں کھیلا تھا یہ جونئر لیول پر کرکٹ کھیل رہے تھے اور چیزے ان کو انگلینڈ ٹور کے لیے جو وکٹ کیپر کے ضرور پڑی تو وہاں ان کو لے کر جائے گئے تھے اور کھلنے کے لیول کو ملا تھا اس کے بعد واپس آئے تھے تب یہ رانجی ٹروفی پہلا کھیلا تھے انہوں نے پہلے ٹیسٹ کھیلا تھا پھر رانجی ٹروفی کھیلا تھا تو یہ ایک بڑا اچھیومنٹ ہوتا ہے کسی بھی پلیئر کے لیے آپ کو یاد ہوا کہ سچین دندوقر صاحب کی بہت کم تھی جو وہ انڈی ٹیم میں انہوں کی جگہ باری تھی ایسے بہت سارے ابھی آپ دیکھیں پرتوی شاہ ہیں ان کی بھی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک بکٹ کیپر کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے کسی بھی کرکٹ ٹیم کے لیے چاہے وہ انڈیا کی ٹیم ہو یا کسی ڈسٹکٹ کی ٹیم ہو ہر وجن سنگھ جیشان ہر وجن سنگھ اب ایک واحد آپ بہتر جانتے ہیں واحد ایک ایسے کرکٹر ہیں اس ریٹائرمنٹ کے بعد جو کہ دوہزار تین میں عالمی کپ ٹیم کا حصہ تھے تو اب ہر بجن سنگھ کے پاس کتنی کرکٹ باقی ہے کیا آنے والے دنوں میں ہم ان کے بھی ریٹائرمنٹ کی خبر سن سکتے ہیں مجھے یقین ہے جیسے میں سمجھ رہا تھا شباب صاحب کے یہ جو آئی پیل میں ان کو چینئی نے کال نہیں کیا کسی بھی وجہ سے میں بہت تفصیل سے دوننا چاہتا ہوں یہاں پہ اس لیے کہ وہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ میں نہیں چاہتا دونی کے کپٹین شیپ میں رہتے ہوئے بھی تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ انہیں عزت سے اپنے آپ کو کرتا چاہیے پرکٹ سے اور جو آپ کی جو پرکٹ سے اٹیش ہونے کے لئے بہت سارے ساری جگہ ہیں شباب صاحب جہاں پہ وہ خود کو اپنے آپ کو اٹیش کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ورل کپ کے ٹیم گئی تھی وہ ایک کمینچیٹر کے حیث سے بھی وہاں پہ چلے گئے تھے کسی ایک چینل کے ساتھ میں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اب تک انہوں نے ریٹائرمنٹ دلی ہے تو یہ ان کا اب تک پرسنل اسیزن ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت بھی آ گیا ہے بلکل ہو سکتا ہے کہ نئے سال کے آخری ہفتے یا پھر نئے سال شروع ہونے کے بعد ہروجن سنگھ کے ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان ہو جائے بہرحال پارتیو پٹیل کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے کم عمر کے کرکٹ کے کرکٹر کے حیثے سے ٹیم انڈیا میں شامل ہوئے تھے رنجی ٹروپی بھی نہیں کھیلی تھی اور کافی لمبا وقت انہوں نے گزارا ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے زیشانی و عقین ہمارے ساتھ موجود رہیں گے بریک کے بعد لوٹیں گے تو بات کریں گے پچھلے ہفتے کی کچھ اور کھل سرگرمیوں کے بارے میں لیکن آپ کے ہر مسئلے تک ٹکی ہیں ہماری نظریں ریاستی خبروں کے ساتھ حاضروں میرے شمافت آئیے شروع کرتے خبروں کا سلسلہ کشمیر سے گنیا کماری تک ہر علاقائی خبر کی کھلی پڑتے ہیں ریاستی خبریں سب سے پہلے خبر اتر پر دیر سے ہے اور اب باعتمو کشمیر کی اور خبر بھی ہر سے دیکھیں گے پیر سے سنیچر دوپہر بارہ بجے ٹیڑھ بجے شام پانچ بجے اور ساڑھے خات بجے صرف آلنی سہارا پر وقت 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 ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپورس راؤنڈ اپ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے لائیو ہیں زیشان الیقین جو کہ سابق کرکٹر اور وکٹ کیپر اور پھر سیلیکٹر بھی رہے ہیں اور اس وقت ایک کرکٹ ایکسپرٹ کی حیثیے سے اپنے خدمات کو انجام دے رہے ہیں سال ختم ہونے جا رہا ہے اور نیا سال جب آئے گا تو زیادہ سے بات ہے آسٹریلیا کے ساتھ جو ہندوستان کی سریز آسٹریلیا میں چل رہی ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی شروعات ٹیسٹ سریز کی کافی خراب رہی ہے تیسرہی دن ٹیم انڈیا کوئی شکست کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے لیکن انگلینڈ ایک ایسی ٹیم ہے جو نئے سال کے آغاز میں ہی ہندوستان کے دورے پر آنے والی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف میزمان یعنی ہندوستان ٹیم کا اپنے سرزمین پر مظاہرہ کافی اچھا رہا ہے لیکن ایک اس دورے سے متعلق ایک خاص بات یہ ہے کہ زیادہ تر میچز جو ہیں وہ گجرات اور احمد آباد کے جو موٹرار اسٹیڈیم ہے جسے ایک نئی شکل دی گئی ہے اور کہا جاتا ہے جس اسٹیڈیم کو ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم بن گیا ہے یہ احمد آباد کا یہ اسٹیڈیم ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سات میچ بھارت اور انگلینڈ کے دیئے گئے ہیں اور اس طرح سے جو سب سے زیادہ میزمانی دی گئی ہے گرچہ ایک بہت خوبصورت اسٹیڈیم کی تعمیریں نو ہوئی ہے یہ موٹرار اسٹیڈیم کے نام سے پہلے سے موجود تھا لیکن اب بہت خوبصورت اسٹیڈیم ہو گیا ہے سات میچ دیئے گئے ہیں اور ممبئی اور بینگال کافی ناراض ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ میچز نہیں آئے ہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ پونے کو تین میچ اور چننہی کو دو میچ ملے ہیں ممبئی بینگال کرکٹ اسو سیشن بہت ناراض ہے بارہ مارس سے ٹی ٹوینٹی سریز سے سریز کا آغاز ہوگا ہندوستان انگلینڈ کے درمیان اور پھر اگر کہا جائے تو اس سے پہلے پانچ فروری سے سب سے پہلے ٹیسٹ سریز شروع ہوگی ٹیسٹ سریز شروع ہوگی اس کے بعد ٹی ٹوینٹی ہوگی اور پھر ٹیسٹ مارس سے ونڈے سریز کھلی جائے گی اور ان تینوں سریز کو کل ملا کا سات میچ یعنی سب سے زیادہ میچز یہ گجرات کرکٹ اسو سیشن کو ملے ہیں اور اس پر ممبئی اور بینگال کرکٹ اسو سیشن سب سے زیادہ خفا ہے زیشان علیقین اس پر بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں بے شک ایک بہت ہی شاندار طریقے سے اس اسٹیڈیم کی تعمیریں نو ہوئی ہیں لیکن کیا اگر ایک ہی اسٹیٹ کو آپ ایک سریز میں سات میچ دیتے ہیں تو دوسرے اسو سیشن کا کیا ہوگا زیشان اب یہ ہمارے بھی سمجھ میں آئی نئی بات شباب صاحب اگر سچی بات کریں اور باعث ہو کے نہ کسی کا سپورٹ میں ہم بات کریں تو یہ ایک بہت حقیقت سی بات نظر آ رہی ہے سامنے میں کہ آخر ہمارے سیکریٹری صاحب کی کیا سوچ ہے جو بیسیس آئی کے ہمارے سیکریٹری جائشاہ صاحب ہیں اگر آپ گجرات سے بلونگ کرتے ہیں تو صرف گجرات تو نہیں ہے دستان کے ساری جگوز میں کرکٹ ہوتے ہیں اور ساری جگوز سے ساری چیزیں ہیں تو ہمارا خیال سے ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ہر اسٹیٹ جو بڑا اسٹیٹ ہوتا تھا اس اسٹیٹ کو برابر کا حق لیا جاتا تھا لیکن اب یہ بھی آپ سمجھیں کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہمارے بیسیس آئی کے ہیں وہ رہنے والے بنگول کے ہیں اور بنگول ناراض ہو رہا ہے ریزیڈنٹ کے رہتے ہوئے ہمارے کچھ سمجھ میں آ نہیں رہی ہے آخر بیسیس آئی میں کیا چل رہا ہے کس طریقے چیزیں چل رہی ہیں جہاں تک سریز کی بات ہے انگلینڈ سے کوئی ایک اچھے سریز ضرور ہونے والی ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت تک جو حالات ابھی کرونا کو لے کر کے ہیں شباب صاحب وہ کیا ہو باتا ہے اس وقت تک ویکسینیشن کا کیا رہتا ہے وہاں ساری چیزوں کو دیکھنے پڑے گے ابھی جاتا ہے یہ بہت ہی لمبا دورہ ہے حالانکہ کہاں کہاں کتنے میچ ہوں گے یہ تو جاری کر دیا گیا ہے لیکن مکمل فکسچر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تب ہی جاری کیا جائے گا جب کوبیڈ نائنٹین کی جو پوزیشن ہے ہندوستان میں اس سے نہ صرف یہ کہ بی سی سی آئی بلکہ جو انگلینڈ اینڈ ویلس کرکٹ بورڈ ہے مہمان ٹیم جو آئے گی اس کا بورڈ اگر مطمئن نہیں ہو جاتا ہے تب یہ سیریز ہو پائے گی لیکن ابھی تک یہ سیریز پوری طرح سے بحال ہے اور شروع سال کے آخر میں سیریز چکے انگلینڈ کی طرف سے بھی منظوری مل چکی ہے اور بات ہم ایک ایسے کرکٹر کی کرنے جا رہے ہیں جو کہ کچھ دن پہلے تک کھیلتا پاکستان کے لیے تھا محمد آمیر بہت ہی جانا پہچانا نام یہاں تک کہ دنیا کے ہر ملک میں اس گینباز کو کافی عزت کی نظر سے صرف اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے بہت ڈسپلین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی اچھی گینبازی کی ہے لیکن اب انہوں نے دو دن پہلے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے اور ان سے جڑی ہوئی ایک خبر یہ ہے کہ آبودھابی میں جو ٹی ٹین جو لیگ کھیلی جاتی ہے کرکٹ میں اس میں وہ ایک بھارتی بھارتی ٹیم کے ساتھ وہ میچ کھیل لیں گے انہیں بھارتی ٹیم کے ساتھ محمد آمیر جڑ گئے ہیں کافی دنوں کے بعد یہ شاید یہ موقع آ رہا ہے جب کوئی پاکستانی کسی ہندوستانی ٹیم کے ساتھ جڑا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی پیل کے شروعات ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ پاکستانی کھیلاری تھے ان میں شوائب اختر بھی تھے اور بھی دوسرے کھیلاری تھے لیکن اب چونکہ کشیدگی کافی بڑھ گئی تھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تو ہندوستان کے ٹیم میں پاکستان کے کھیلاری کو موقع نہیں مل رہا تھا لیکن اب ابودھابی کی جو ٹی ٹین لیگ ہے اس میں پونے ڈیبلز جو کہ ہندوستانی ٹیم ہے تو پونے ڈیبلز کے لیے کھیلتے نظر آئیں گے محمد آمیر آپ کا کیا ریاکشن ہے زیشان کیا امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آئی پیل میں بھی انٹری ہو پائے گی جس طرح سے پاکستانی کھلاریوں پر اجازت ملی ہے گرچہ یہ میچ ہندوستان دیکھے میں ابھی بہت زیادہ اس کے لیے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی کوئی ایسے حالات بنے ہیں پاکستان کے اور ہندوستان کے مل کے کھیلنے کے تو کوئی اگر ڈیوچل وینیو ہوتا ہے اور کوئی آئی سی سی کے لیویل کا اگر کھیلنے کے لیے ابھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ حالات بنے ہیں ابھی اور امید ضرور ہے پرکٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے شباب شاہد جو سب یونائٹ اور یونیٹی کے لیے بنتا ہے یونیٹی ہوتی ہے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسا کچھ راستہ نکلے نکلنا چاہیے ضرور لیکن ابھی جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں اس چیز کا کہ ایسا کوئی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی اس طرح کی چیز ہونے والی ہے کہ ہندوستانی کوئی پلیئر کہیں باہر جا کرتے کھیلے گا تو وہ تھوڑا سا مشکلات کے سامنے پلیئر ان بارہال محمد آمیر کو ایک نیا پلیٹ فارم ریٹائرمنٹ کے مل کے لیے مل گیا ہے اور ہندوستان کی ٹیم ہے ایک ہندوستانی فرنچائزی ہے پورے ڈیولز اس کے لیے وہ ابودھابی کے ٹی ٹین کرکٹ لیگ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے رو کریں گے اگلی خبر کا اور لگاتار اس بات کی کوشش کی جاری ہے کہ اولمپک میں ہندوستان کا جو مقام اتنا نیچے ہے جو رینکنگ اتنی نیچے ہے اس کو کیسے واپس لائے جائے ملک کے سپورٹس منسٹر کرن ریجیو جو نے پچھلے طور پر صاحب طور پر کہہ دیا ہے کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ امریکہ اور چین جیسے ملکوں کا اولمپک میں مقابلہ کرسکیں لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ تیاری چل رہی ہے اور ہم نے یہ ٹارگٹ تیئے کیا ہے یہ حدب تیئے کیا ہے کہ دو ہزار اٹھائیس کا جو اولمپک ہوگا اس میں کم سے کم ہندوستان ون ٹو ٹین یعنی کہ ٹاپ ٹین میں شامل ہو سکے جو انفرسٹرکچر ہے ہندوستان میں زیشان اور جس طرح کی ٹریننگ ہمارے کھلاریوں کو دی جا رہی ہے کیا ہم امید کرسکتے ہیں دو ہزار بیس ختم ہونے والا ہے دو ہزار اٹھائیس یعنی آٹھ برسوں میں ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم ٹاپ ٹین میں شامل ہو جائیں اولمپک میں میڈل سٹیلی میں نہیں دیکھیں شباب صاحب میں کرن ریجوجو کی کانفیڈنس کی ادار دیتا ہوں اچھی بات ہے انہیں جو بات کہی ہے اس میں اگر وہ عمل کر رہے ہیں کوئی پلان اگر کیا ہوا ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے دنوں میں کیا کر پائیں گے کتنا کر پائیں گے لیکن جہاں تک ابھی آٹھ سال کا صرف بچا ہوا ہے اگر ان کے حساب سے اگر مان کے چلیں تو آٹھ سال میں انہوں نے اگر یہ ضرور پلان کیا اگر چار پانچ سال کے بچوں کو اسکول سے اٹھا کر کے اور ان کے حساب سے ان کی سٹریند اور ان کی پاور کے حساب سے ان کو ایتلیٹکس میں یا کہیں دوسری دوسرے ایونٹس ملا کر کے ان کے ٹریننگ دینے کا اگر انتظام کر رکھا ہوا ہے ہمارے تو وہ ایک الکسی بات ہے کہ آٹھ چھے سات سال میں وہ ضرور سے تیار ہو سکتے ہیں اور میڈل کے لیے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت جیسے آپ سمجھیں کہ ایک سال تو یہ برباد ہو گیا کرونا کی وجہ سے کہیں کچھ بھی نہیں ہوا آنے والے دنوں پتہ نہیں کب سے آن لائن کیا یہ ختم ہوئیں گے کب سے جائیں گے بچے تو یہ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں تک یہ بہت بڑا ایک پلان بنا کر چلنے کی ضرورت ہے میں نے آپ کو یاد دکا کہ کچھ کام آپ کے ساتھ کیا تھا شواب شاہد اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کو اگر آگے آنا ہے اور اگر کچھ کرنا ہے تو ضرورت سے خوٹے بچوں کو اس پروں سے لینا پڑے گا اس کی بڑے پیمانے پہ لارچ سکیل پہ جو صحیح ہے اسے ایک اچھا بڑا کام کرنا پڑے گا بلکل بلکل صحیح کہہ رہا گراس روٹ سے اس کی تیاری کرنی پڑے گی لیکن جیسا کہ آپ نے کہا زیشان کے ان کے کانفیڈنس اور حیمت کی داد دینی ہوگی کہ دو ہزار اٹھائیس تک وہ ہندوستان کو ٹاپ ٹین ملانے کی کوشش کر رہے ہیں میڈل ٹیلی میں حالانکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے یہاں کے ٹیولز ٹیلنٹ اور پھر یہاں کا جو انفرسٹرکچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہرحال ملک کے سپورٹس منسٹر ہیں ہو سکتا ہے گورنمنٹ یہ تیاری کر رہی ہو کھلاڑیوں کے ٹریننگ کے لیے اور انفرسٹرکچر کے تعمیر کے لیے تاکہ دو ہزار اٹھائیس میں ہندوستان اُبھر کر سامنے آسا کے اولمپک میں اور اب بات کریں گے ہم کہ کرونا یعنی کہ کووٹ کے ٹائم میں بہت سارے جو ڈومسٹک کرکٹ ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن بی سی سی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی جو کہ مشتاق علی ٹروفی کے نام سے گھرے لو ٹرنمنٹ کھیلا جاتا ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا اور اس کے لیے سات شہروں کا انتخاب کیا گیا ہے اور ان کے بینگلورو کلکتہ بڑھودرا اندور ممبئی چننائی اور احمد آباد شامل ہیں حالانکہ ملکی رادھانی دلی کو میزوانی نہیں دی گئی ہے ٹرنمنٹ صرف مشتاق علی ٹروفی اگر ہوتی ہے تو ٹی ٹوئنٹی کے ہی کھلاڑی اس میں ایکسپوز ہو سکیں گے شاید یہ پہلا موقع ہوگا انیس سو چونتی سے رنڈ جی ٹروفی اس ملک میں کھیلی جا رہی ہے سب سے بڑا ڈومیسٹک ٹرنمنٹ بھی ہے تو جو جاری کیا ہے بی سی سی آئی نے ڈومیسٹک کرکٹ کا فکسچر اس میں رنڈ جی ٹروفی نہیں ہے صرف مشتاق علی ٹروفی بہت افسوس کی بات ہے شباب صاحب اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقوہ دیں اگر آپ تھوڑا سا تو میں آپ بہت ڈیٹیل سے تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف مشتاق علی ہی کرائیں گے اور اگر رسک لے رہے ہیں پلیئر کے لائف سے تو کیوں نہیں رنڈ جی ٹروفی کرائیں گے جو کہ ہمارے ہمارے آگر رنڈ جی ٹروفی کسی ایک سیزن میں نہیں ہوتا ہے مینز کہ ہم کرکٹ نہیں کھیلے یا ہمارے پلیئرز جو ہے ان کو ساڈیسٹرکشن نہیں ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی کام ایسا ہو جس کے مکمل کام نہ ہوئے تو وہ پورا ساڈیسٹرکشن نہیں ہوتا کرکٹ مجھے اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہندوستانی یا بی سی سی یا جو بھی یہ ادارے اتنا کمرشیل کیوں ہو گئے ہیں کہ فرنچائز کے آنے پریشر پر آنے کے بعد آپ یہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ مچھا علی ہو جائے دو ٹی میں آنی ہمارا نکل جائے گا اور باقی چک ہو چاہے نہیں ہو یہ بہت افسوس ناک ہے اگر رسک لینا تھا چاہتا تھا کہ ہندوستان میں ہمارا جو رنجی ٹلفی ہے جو بچے جو بھی سینئر ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر رنجی ٹلفی کھیلوں گا تب ہی جا کر آگے کوئی جگہ مبتی ہے اتر ویس ٹی ٹوین ٹی مستاق علی سے آپ آئی ٹی ٹی کے لیے کر سکتے ہیں آپ کسی فرنچائزی کے لیے جا سکتے ہیں شواب صاحب یا کسی فرنچائزی جو آری اس کے لیے آپ تیم بنا سکتے ہیں انڈیوجل پلیئرز کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کوئی سوال کھڑا ہو رہا ہے سیشان کی طرف سے بھی صرف مشتاق علی ٹروفی ہی کیوں رنجی ٹروفی کیوں نہیں اگر کھلاریوں کو خطرے میں نہیں لانا ہے تو کوئی ٹرونیمنٹ نہیں ہونا پائے گئے تھے اب بھی قصوروار پائے گئے تھے تو ایک بڑا چھٹکا لگا ہے وقت ختم ہو گیا ہے شکریہ آدھا کریں گے زیشان یقین کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے عالم سہارہ سے بات کرنے گی تو ناظرین آج بھی سپورٹ سونڈ ڈاپ میں بسٹ نہیں دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہی عالم سہارہ سہارہ پانم